حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھو کس قدر حضور کی زندگی خوبصورت تھی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج متحرات کا بچا ہوا پانی وہیں سے مو لگا کر پیتے تھے جہاں سے وہ لب لگا کر کے پیا کرتی تھی اور اللہ کے حبیب علیہ السلام و تصریم جب ان لوگوں کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے تھے تو ان کی امولیوں کے نشان دیکھ کر حضور علیہ السلام وہاں سے لکمہ اٹھاتے تھے آپ گوھر کریں اللہ اکبر ہم اپنا بچا ہوا پانی اپنی بیوی کو تو پلا دیتے ہیں لیکن اس کا بچا ہوا پانی پینے میں ہم اپنی توہین سمجھتے ہیں حالانکہ حضور علیہ السلام کے بارے میں ام المومنین فرماتی ہیں کہ جس وقت حضور کا وصال ہوا اس وقت حضور کے موں میں گویا کہ میرا لعاب موجود تھا اس شکل میں کہ حضور علیہ السلام آخری وقت تو مسواد کرنا چاہتے تھے اللہ کے رسول کو مسواد سے اتنا پیار تھا کہ حضور علیہ السلام مسواد کرنا چاہتے تھے مسواد حضور علیہ السلام نے میرے بھائی کے ہاتھ میں دیکھی تو اشارہ کیا کہ مسواد کرنا ہے میں نے مسواد لی تو مسواد کچھ سخت تھی میں نے سوچا حضور بیمار ہیں انہیں مسواد نرم کرنے کی زہمت کیوں دوں تو میں نے اپنے داتوں سے مسواد کو چبایا اب آپ جان سکتے ہیں اچھی طرح سے کہ اگر کوئی مسواد چبائے تو اس کا تھوک مسواد کے اندر تو لگی جائے گا تو مسواد جب چبائی تو وہ گیلی ہو گئی ام المومنین کے لعاب سے اور پھر اسی حالت میں وہ حضور کے موں میں دی گئی اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے اسی سے مسواد کیا اسی لئے ام المومنین فرماتی ہیں جو شرف اللہ نے مجھے دیا ہے وہ حضور کی کسی بیوی کو نہیں دیا ایک تو یہ کہ حضور کا جس وقت تو وسال ہوا حضور کا سر میری گود میں موجود تھا دوسری بات یہ کہ میرا لعاب حضور کے لعاب سے ملا ہوا تھا اور تیسری بات یہ کہ حضور اس دن دنیا سے تشریف لے گئے جو میری باری کا دن تھا اور حضور کا وسال میرے گھر کے اندر ہوا یہ شرف مجھے ملا ہے اور حضور کی کسی بیوی کو نصیب نہیں ہوا آپ گوھر کریں اللہ کے رسول علیہ السلام جن کے تلووں میں جبریل امین کے تاج کے موتی سجدہ کرتے ہیں وہ رسول اپنی ازواج متارات کی گود میں سر رکھ کر کے کبھی کبھی آرام فرمایا کرتے تھے اب آپ مجھے بتائیں کوئی شوہر اپنی بیوی کی گود کو تکیہ بنائیں تو محبتوں کا عالم کیا ہوگا ہم نے تو عورتوں کو ٹیشو سمجھ رکھا ہے جب پسینہ آیا ٹیشو نکالا پہنچا اور پھینک دیا یہ آج مردوں کا حال ہو گیا ہے ضرورت کے مطابق جیسے جانور چراغہ میں جاکتا ہے اور پیٹ بھر جاتا ہے تو بھاگتے ہوئے نکل جاتا ہے تو کون اور میں کون ایسی آج کے مردوں کا حال ہو گیا ہے نہیں نہیں عورتیں جو ہے وہ ٹیشو نہیں ہے عورتیں یوز کر کے پھینک دینے کی چیز نہیں ہے بلکہ قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے لِتَسْقُنُوا اِلَيْحَ اللہ نے تمہاری عورتوں کو تمہارے لئے سکون کا ذریعہ بنایا ہے تمہارے لئے چین کا ذریعہ بنایا ہے تمہارے لئے اتمنان کا ذریعہ بنایا ہے میرے بھائیو آؤ اپنے نبی کی زندگی کو پڑھو اپنے آنکھا کی صیرت کو پڑھو اور حضور علیہ السلام کی صیرتِ طیبہ کے مطابق اپنی زندگی کو گزارو موسیقی 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 موسیقی